جی ڈی اے سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے سویمنگ پول کی صفائی کے طریقے کی کہ جو سویمنگ پول ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں نہانے کے لیے وہاں پہ مختلف قسم کے کیمیکل پھینک دیتے ہیں مختلف قسم کے مٹیریلز پھینک دیتے ہیں جس کی ویسے وہ پانی بہت زیادہ لودہ ہو جاتا ہے اور اتنی زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اس کو نکال کر دوبارہ نیا بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر تو پھر کیا ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کی امیل سے سویمنگ پول کیا پانی کی صفائی ہو جائے تو بات کرتے ہیں سویمنگ پول کی صفائی کے طریقے کی سویمنگ پول بیسیکلی کلورینیشن کی عمل سے صاف کیا جاتا ہے یہ سویمنگ پول میں کلورین سلوشن کی شکل میں شامل کرنے کا عمل ہے یعنی کہ ایڈیشن آف کلورین ان وارٹر اس کارڈ کلورینیشن کلورینی بکٹیریا اور دوسرے مایکرو اورگنزم کو ختم کر دیتی ہے کلورین خود انہیں نہیں مارتی بلکہ یہ پانی کے ساتھ رییکٹ کر کے ہیپو کلوریس ایسڈ اور ہیڈرو کلوریس ایسڈ بناتی ہے آپ کے سامنے ایک مستوات لکھوں گا جس سے بہت زیادہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوگی یہ وہ کلورین گیس ہے جو ہم کیا کرتے ہیں پانی میں سے گزارتے ہیں سی ایل ٹو یہ وہ سویمنگ پول والا پانی ہے ایچ ٹو او اس سے کیا بنتا ہے ایچ او سی ایل اسے ہم بولتے ہیں ہیپو کلوریس ایسڈ ہیپو کلوریس ہیپو کلوریس ایسڈ اور اس کے ساتھ پروٹان بنتا ہے ایچ پوسٹیو آئین اور اس کے ساتھ کلورائیڈ آئین بنتا ہے یہ جو ایچ او سی ایل ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں ہیپو کلوریس ایسڈ یہ کیا کرتا ہے مزید آئینائیز ہو کر ہیپو کلوریٹ اور پروٹان بنتا ہے یعنی کہ ایچ او سی ایل یہ مزید کیا کرے گا آئینائیز ہو کر نمبر ایک تو اس میں دیکھیں ایچ ہے اور اس کے ساتھ او سی ایل ہے ایچ پوسٹیو یعنی پروٹان دیتا ہے پلس او سی ایل نیگٹیو او سی ایل نیگٹیو آئین دیتا ہے یعنی ہیپو کلوریٹ اور پروٹان یہ کیا ہے ہیپو کلوریٹ اور یہ کیا ہے پروٹان یہ دیتا ہے اب آپ دیکھئے گا دونوں پرڈکٹس یعنی جو ہمارے پاس ہے ایچ او سی ایل ہیپو کلوریس ایسٹ اور او سی ایل نیگٹیو یہ جو ہمارے پاس ہے ہیپو کلورائٹ یہ دونوں یہ میکرو ارگنیزم کو مارتی ہیں یہ دونوں پروٹٹ جو ہے بزاتے ریٹ کلوریس خود نہیں ماری بلکہ یہ جو دو پروٹٹ بنے ہیں یہ پانی میں مجود یعنی سویمی کول میں مجود تمام جو میکروبز ہوتے ہیں میکرو ارگنیزمز ہوتے ہیں اور بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو مار دکتے ہیں تو امید کروں گا کہ یہ چھوٹے سے کیمیکل ریاکشن کی مجود جو میں نے سویمی کول کی صفائی کا طریقہ آپ کو بتایا ہے اس کی آپ کو مقمل طور پر انڈرسٹینڈی ڈیویلپ ہو چکی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہو تو اس ویڈیو کے نیچے جو comment box ہے وہاں پہ اپنا question پٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو like کیجئے گا share کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی question ہو تو بیلا ججک آپ وہ question direct question box میں put کر کے پوچھئے گا تو اگر آپ first time دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو subscribe کیجئے گا تاکہ next time جو بھی ویڈیو ہے آپ تک وہ پہنچ جائے تو آپ کا سب بچوں کا دوستوں کو پولیکس کا سب کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں نیکس ویڈیو دا اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ